ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے جہاں ایک طرف عوام پر عرصہ حیات تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف مراہ آتیافتہ ججز کے لیے بعد از ریڈائرمنٹ بھی نوازشات کی بارش پر عوام سراپا احتجاج ہے حکومتی ہاؤسنگ سکیم میں ججز کے لیے پلارٹس کا کوٹا مقتص کرنے کا عمل سخت عوامی تنقید کی ضد میں ہے واضح رہے کہ حکومت کے مختلف ادارے ملازمین کی رہائشی سہولت کے لیے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرتے ہیں ایسی ہی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی نے اسلام آباد کے سیکٹر ایف فورٹین اور ایف ففٹین میں قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جس میں افسر شاہی کے افراد وکلا اور ججو کے لیے بھی کوٹا مقتص کیا گیا ہے انگریزی روزنامہ ایکسپریس ٹربیون کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ وفاقی ملازمین کی اس سوسائٹی نے اسلام آباد کورٹ کے ججو کو بھی اس سوسائٹی میں ممبرشپ کی پیشکش کی ہے اور اس حوالے سے ایک خط بھی لکھا ہے یہ پیشکش اس حقیقت کے باوجود کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فروری دوہزار اکس میں ججو وکلا اور افسر شاہی کے افراد کو اس طرح سے پلار دینے کے عمل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تھا ہاؤسنگ سوسائٹی کا یہ عمل شدید عوامی تنقید کی عزت میں ہے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس وجیہ الدین احمد کا کہنا ہے کہ اس طرح ججو کو پلار دینے کا عمل انتہائی نامناسب ہے انہوں نے بتایا جب کوئی جج سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج مقرر ہوتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہوں گی اور اس کی تنخواہ کیا ہوگی لہٰذا کم تنخواہ یا کم سہولیات کا بہانہ کر کے اس طرح کے پلارٹ نہیں لیے جا سکتے جسٹس وجیہ الدین کا کہنا تھا کہ ان کے دور میں بھی ججو کے لیے اس طرح کی ایک ایسی سکیم آئی تھی لیکن یہ کہ انہوں نے اس سکیم سے پلارٹ نہیں لیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ کی ڈی اے اسکیم ون میں مجھے اس طرح کی پیش کش کی گئی تھی مجھے میرے کچھ فاظل دوست ججو نے اس بات پر قائل کرنے کی بھی کوشش کی کہ میں پلارٹ لے لوں لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے سابق صدر جسٹس ریٹائر رشید ایرزوی کا کہنا ہے کہ اس طرح ججو میں پلارٹ باتنے سے عدلیہ کے معزز عراقین کی ساتھ خراب ہوتی ہے انہوں نے بتایا سابق چیف جسٹس نصیم حسن شاہ کے حوالے سے ڈان اغبار نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے چاروں صوبے میں چار مختلف پلارٹ لیے اور یہ کہ انہوں نے حلف نامہ بھی دائر کیا ڈان اغبار کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا لیکن ڈان اغبار اپنے موقع پر قائم رہا جس سے جسٹس نصیم حسن شاہ کی ساتھ کو بھی بری طرح نقصان پہنچا اور عدلیہ پر بھی سوالات اٹھنے شروع ہوئے دوسری جانب جسٹس وجیہ الدین کا کہنا ہے کہ پلارٹ بانٹنے کی تاریخ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے ساٹھ کی دہائی میں جج کو ریٹائرمنٹ کے وقت دو سو سے تین سو اکڑ زمین دی جاتی تھی اس وقت آبادی کم تھی اور بہت ساری زمینیں خالی پڑی تھی جہاں تک پلارٹ ملنے کے سلسلے کا تعلق ہے تو یہ گزشتہ کچھ دہائیوں سے شروع ہوا ہے جسٹس وجیہ الدین کا کہنا ہے کہ جب اس ملک میں ایک عام آدمی کو اسی یا ایک سو بیز گس کا مکان ریایت نرخ پر نہیں مل سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جج اور افسرشاہی کے افراد یا کسی اور شخص کو پلارٹ کیوں ملے ججوں کو دوران سرویز اچھی خاصی مرات اور بہتر تنخواہ ملتی ہے انہیں اسی میں گزارہ کرنا چاہیے جسٹس رشید ایریزوی کا کہنا ہے کہ غالباً ہاؤسنگ سوسائٹیز اس طرح کے پلارٹ ججوں کو اس لیے دیتی ہیں تاکہ انہیں کسی قانونی معاملے میں کوئی دکت پیش نہ آئے لیکن اس طرح پلارٹ دینے تھے یہ تاثر جاتا ہے کہ ججوں پہ اثر انداز ہوا جا رہا ہے دوہزار سترہ میں جب سپریم کورڈ بار ایسوسییشنز کا صدر بنا تو مجھے معلوم ہوا کہ کچھ ججوں نے پلارٹ لیے ہیں جو بار کے ممبرز بھی ہیں میں نے ان سے بات چیت کر کے انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ یہ پلارٹ چھوڑ دیں خیال رہے کہ پاکستان میں ججوں کی اساسوں کے حوالے سے کئی بار بحث ملک کے طول و عرض پر گردش میں رہی ہے سابق کیو جسٹس افتخار چودری کے بیٹے ارسلان افتخار کے میار زندگی پر بہت سارے لوگوں نے تنقید کی تھی سابق کیو جسٹس ساکم نصارو اور ان کے گھر والوں کے میار زندگی پر بھی مختلف حرقوں میں بحث ہوئی رشید ایرزوی کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک عام رکن اسمبلی اپنے اساس سے ظاہر کرتا ہے بلکل اسی طرح ججوں کو بھی نہ صرف یہ بتانا چاہیے کہ ان کے پاس کتنے پلارٹس ہیں بلکہ ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان کے اساس سے کتنے ہیں دوسری طرف راولپنڈی سے تارک رکھنے والے معروف قانوندان کرنل ریٹائیڈ انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ پلارٹوں کے حوالے سے نہ صرف ایک فیصلہ موجود ہے بلکہ اس سے پہلے ایک چار رکنی بینچ جس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے نے بھی اس حوالے سے فیصلہ دیا ہے انعام الرحمن نے بتایا قاضی فائز عیسیٰ نے بحثیت چیف جسٹس بروچستان ہائی کورٹ کوئی پلارٹ نہیں لیا بلکل اسی طرح سپریم کورٹ کے جج جسٹس جواد ایس خواجہ نے پلارٹ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا بلکہ اسی طرح جسٹس یایا آفریدی اور جسٹس منصور شاہ نے بھی پلارٹ لینے سے انکار کیا انعام الرحیم کا کہنا تھا کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ سوشل میڈیا اور تمام فورم پر اس مسئلے کو اٹھایا جائے حال ہی میں چیئرمن سینٹ کی مرات کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک دفان اٹھا اور اب بظاہر نظر آرہا ہے کہ شاید سینٹ اس پر گھٹنے ٹیک تھے بلکہ اسی طرح ججوں کے پلارٹس کے حوالے سے بھی مضامت ہونی چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا